بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عدریس خان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کا قومی اسیمبلی میں واپس جانے کا اعلان آخر کیوں پرویت جلائی اور مونس علائی کی تحریک انصاف میں شمولیت کون سا ان کو بڑا عوضہ ملنے والا ہے ٹی پی کے اسیمبلی کب تحلیل ہوگی اس سوالے سے جو ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے کاشف اباسی صاحب کے پروگرام میں شاہ محمود قریشی نے اس پورے معاملات کے اوپر کافی چیزیں کی ہیں کچھ بری خبر بھی انہوں نے دی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو شاہ محمود قریشی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کل کیپی کے اسیمبلی تحلیل ہو جائے گی کل وزیر اعلیٰ محمود خان گورنر کو سمری بیج دیں گے کہ اگر انہوں نے دستخت کر دیئے تو ٹھیک ورنہ اگلے ارسالیس گھنٹوں میں کیپی کے اسیمبلی خود بخود ختم ہو جائے گی مزید انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نئے انتخابات کے لیے اسیمبلی میں واپس جا رہے ہیں اور ان سے جب سوال ہوا کہ کتنے لوگ واپس جائیں گے تو انہوں نے اس پہ کہا کہ تحریک انصافت تمام میمبرز کی واپسی میں سمجھتا ہوں کہ وہ واپس جائیں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد مرات لینا نہیں تنخواہیں لینا نہیں بلکہ ہم نگران سیٹ اپ اور نئے انتخابات کے لیے سیاسی اور قانونی معاملات کے لیے جا رہے ہیں کاشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ کیا عمران خان بھی واپس اسیمبلی جائیں گے یا پھر نہیں جس کے جواب میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا کہ میری ذاتی رائے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ عمران خان اسیمبلی میں واپس نہیں جائیں گے مزید انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسیمبلی میں نئے انتخابات کے لیے قانونی و آئینی آپشنز زیرے گوھر آئیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ملک انتخابات کی طرف جائے اس اسیمبلی میں اپنی وقت کھو دی ہے پراشف عباسی صاحب نے سوال کیا کہ کیا چودری پرویز الہائی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں یا ابھی نہیں تو اس پر وائس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے بتایا کہ پرویز الہائی سمجھتے ہیں کہ وہ اگر تحریک انصاف ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے تو لوگ ان کو بھرپور طریقے سے سراہیں گے اور ان کے لیے جیتنا بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ موجود حالات میں کاف لیک کے لوگوں کی کاف لیک کی جو ایک پارٹی کی لوگوں میں کوئی عزت نہیں رہی تو ابھی اس پر بات چیز جاری ہے پرویز الہائی اگر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے تو ان کو کون سا بڑا عوضہ ملنے جا رہا ہے جس پر شامیمود قریشی نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ پرویز الہائی اور مونس الہائی نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور وہ سیاسی طور پر بڑا قد کاٹ رکھتے ہیں تو ان کو اسی حساب سے دیکھا جائے گا مزید انہوں نے کہا کہ پرویز الہائی نے ہمارے ساتھ کوئی شرائط نہیں رکھی ہمارے لوگوں کو طاقت اور حلقوں کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں رہا ان کے نام کے اوپر کٹ لگ چکا ہے تو اس کے اوپر وہ مزید انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بند کمروں میں ہونے والے فیصلے ملک کے لیے نقصان دے ثابت ہوں گے ہم نے اپنی حکومتیں ملک کے لیے ختم کر دی یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جو عمران خان نے کیا اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ کاف جو تحریک انصاب میں ضم کرنے کے معاملے پر کاف لیگ نے آج اہم اجلاس بلا لیا ہے جو ابھی اس وقت جاری ہے چودری پرویز الائی کی رائشگاہ کے اوپر ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ قابلی کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس چودری پرویز الائی کی صدارت میں ہوگا اجلاس میں مسلم لیگ کاف پنجاب کے دس ارکان اسیمبلی شرطت کریں گے اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس میں سینیٹر کامل علی آگا اور دو ارکان قومی اسیمبلی شریک ہوں گے مسلم لیگ کاف کے رکن قومی اسیمبلی مونس الائی اسکائب کے ذریعے جو ہے اس اجلاس میں شریک ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا مسلم لیگ کاف کے رکن جو ہیں حسین الائی صاحب وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب جو ابھی قومی اسیمبلی میں ان کی شرکت اس حوالے سے خبر آئی کہ قومی اسیمبلی کے حوالے سے انہوں نے پلائن کر لیا ہے نگران سیٹ اپ کے لیے قومی اسیمبلی میں واپس بھی جا سکتے ہیں انہوں نے لاہر میں صافیوں سے ملاقات کے دوران گستگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ شباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ شباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں مسلم یون کے عراقی نے قومی اسیمبلی رابطے میں عمران خان نے کہا کہ یہ بری طرح فس گئے ہیں رات کو اس حوالے نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا تھی لیکن نہیں بڑھائیں اس کا مطلب ہے کہ اب آئی ایم ایف نہیں آئے گی پی ٹی آئی چیئرمن نے کہا کہ تحریک انصاف کی کراچی میں ہارنے کی وجہ تنظیم کی کمزوری اور پیو پارٹی کی دھاندلی ہے پیو پارٹی دھاندلی کے بغیر نہیں جیت سکتی یہ تو انہوں نے بات چیتی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنرل باجوہ کو نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ باجوہ ڈاکٹران میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی عمران خان نے کہا کہ کافلی کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے کافلی بلے کے نشان پر لڑے گی تو ان کی جیت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ مزید انہوں نے کہا کہ صافی شاہد اسلم کے حوالے سے احتجاج کرنے جارے ہیں یعنی کہ اب تحریک انصاف جو ہے صافی شاہد اسلم کی گرستاری کے اوپر احتجاج بھی کرے گی تو یہ تھی تمام خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک تو عمران خان صاحب بزاتے خود جو ہے اسیمبلی میں نہیں جا رہے ہیں یہ بات واضح ہو گئی یہ شاہد عمران خان صاحب تو اسیمبلی میں نہیں جائیں گے مگر تحریک انصاف کے تمام ارکان اسیمبلی جائیں گے مگر یہاں پر ایک اور بات بھی زہر غور آ رہی ہے جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے صرف چند ارکان اسیمبلی ہی جائیں گے تمام نہیں جائیں گے صرف وہاں پر اپوزیشن لیڈر کے لیے جو ایک تعداد ہوتی ہے اتنے ہی لوگ اسیملیوں میں واپس جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب جو ہے اب خود جو ہے جو چیزوں کو لے رہے ہیں کراچی میں جس طرح سے ان کو شکست ہوئی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے کراچی کی قیادت کو جو ہے طلب کر لیا اور ان کی بڑی اچھی خاصی سرزنس کی ہے عمران اسماعیل صاحب ہو گئے علی زیدی صاحب ہو گئے اور بھی باقی جو مقامی قیادتیں ان سے جو ہے بڑے جو ہے سخت انہوں نے سوالات کی ہیں ان کی بڑی سخت تلبی بھی ہوئی ہے اور ان سے پوچھ گوچھ کی گئی ہے کہ آخر کیا وجوہات تھیں آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف اسی مقبول جماعت عمران خان صاحب کے اوپر گولیاں لگی باقی پارٹی ان کے پاس تو بیچنے کو کچھ بھی نہیں ہے سب قرآن ہے مگر واحد عمران خان صاحب ہیں واحد یہ اکیلی پارٹی ہے جس کے پاس بیچنے کے لیے بہت کچھ ہے ان کے پاس بڑا اچھا بیانیاں ہیں عمران خان صاحب کو جس طرح سے گولیاں لگیں جس طرح سے ان کو مارنے کی کوششیں کی جائیں جس طرح سے ان کو رات کی تاریکے میں ہٹایا گیا رجیم چین کے بعد جو تمام معاملات ہوئے اس کے بعد تو تاریک انصاف کے پاس تو بہت کچھ لوگوں کو بتانے کے لیے مگر اس کے باوجود جو ہے کراچی سے ایک بہت بری شکست ان کو ملی ہے تو اس کی وجوات وہی ہیں جو میں اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تاریک انصاف میں ایک نہیں دو نہیں تین تین چار چار گروپس ہیں اور ہر گروپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کا جو مخالف گروپ ہے اس کا امیدوار ہار جائے کسی نہ کسی طریقے سے یعنی کہ وہاں پر جو کراچی میں جو مقابلہ تھا وہ تاریک انصاف کا جماعت اسلامی پہلی کے ساتھ نہیں تھا بلکہ تاریک انصاف بمقابلہ تاریک انصاف کی وہاں پر جتنے ان کے گروپ سے وہ آپس میں گتھم گتھا تھے اور ایک دوسرے کو نیچہ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے امید ورہم کو ہرایا ان کی اس طرح سے سپورٹ بھی نہیں کی اسی طرح سے مہم بھی نہیں چلائے گئی تو یہ تمام تب چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ حافظ اسیمبلی میں نہیں جائیں گے مگر تحریک انصاف کے تمام ارکان اسیمبلی جائیں گے مگر یہاں پر ایک اور بات بھی زہر غور آ رہی ہے جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے صرف چند ارکان اسیمبلی جائیں گے تمام نہیں جائیں گے صرف وہاں پر اپوزیشن لیڈر کے لیے جو ایک تعداد ہوتی ہے اتنے ہی لوگ اسیمبلیوں میں واپس جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب جو ہے اب خود جو ہے جو چیزوں کو لے رہے ہیں کراچی میں جس طرح سے ان کو شکست ہوئی ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے کراچی کی قیادت کو جو ہے طلب کر لیا اور ان کی بڑی اچھی خاصی سرزنس کی ہے عمران اسماعیل صاحب ہو گئے علی زیدی صاحب ہو گئے اور بھی باقی جو مقامی قیادتیں ان سے جو ہے بڑے جو ہے سخت انہوں نے سوالات کیے ان کی بڑی سخت تلبی بھی ہوئی ہے یہ آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف اسی مقبول جماعت عمران خان صاحب تو پر گولیاں لگی باقی پارٹی ان کے پاس تو بیچنے کو کچھ بھی نہیں ہے سب قرآن آئے مگر واحد عمران خان صاحب ہیں واحد یہ اکیلی پارٹی ہے جس کے پاس بیچنے کے لیے بہت کچھ ہے ان کے پاس بڑا اچھا بیانیاں ہیں عمران خان صاحب کو جس طرح سے گولیاں لگیں جس طرح سے ان کو مارنے کی کوششیں کی جائیں جس طرح سے ان کو رات کی تاریخے میں ہٹایا گیا رجیم چین کے بعد جو تمام معاملات ہوئے اس کے بعد تو تحریک انصاف کے پاس تو بہت کچھ لوگوں کو بتانے کے لیے مگر اس کے باوجود جو ہے کراچی سے ایک بہت بری شکست